ہائی فرینڈز میں سوندھر گسائیں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوڈیو چینل ڈاٹ نیٹ انسوٹس میں اور فرینڈز جیسے کی ٹوالت کے ریزلٹ آنے کے بعد آپ سبھی لوگ اپنے اپنے لئے کریئر پاتھ چوچ کر رہے ہوں گے اور ہمارے مائی منت کا جو تھیم ہے ہمارے چینل کا وہ ہے رائٹ ٹائم ٹو چوچ کریئر پاتھ دوستو اس کے پہلے ویڈیوز میں آج ہم بات کریں گے کومرس سٹوڈنٹس کے لئے جو کی کومرس سٹوڈنٹ کے لئے آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہے جس میں کہ ہم اپنے ایڈی ایف اے کورس کے بارے میں بات کریں گے جو کی ایک بیسٹ کورس ہے ایڈبانس ڈیپلومہ ان فائننشل اکانٹنگ میں خاص طور سے کومرس بیکگراؤنڈ کے سٹوڈنٹس کے لئے جی ہاں دوستو اگر آپ اس ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جانے کہ یہ کورس آپ کے لئے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے اگر آپ ایک کومرس بیکگراؤنڈ کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کریئر آپ بینکنگ یا اکانٹنگ فیلڈ میں بڑھائیں تو آپ کو یہ کورس ضرور کرنا چاہیے تو چلیے فرینڈز آگے بڑھتے ہیں ویڈیوز میں اور جانتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز آباؤٹ ایڈی ایف اے کورس کے بارے میں فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں اسی ٹائپ کی ویڈیو کو آگے بھی دیکھنا تو اس کے لئے آپ کو ہماری چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ہٹ کیجئے گا جس سے کی نیکس ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے یس فرینڈز آپٹر کمپلیشن اور ٹویلت کے بعد اگر آپ نے اپنا ٹویلت جو ہے وہ کومرس بیکگراؤنڈ سے کمپلیٹ کیا ہے اور آگے آپ سوچ رہے ہیں کہ کومرس کی فیلڈ میں آپ آگے بڑھیں اور اپنا کریئر جو ہے وہ کومرس یا کانٹنگ یا بینکنگ سیکٹر میں آپ سیٹ کریں تو آپ کو کمپلیٹرز کے امپر کونسے اپلیکیشنز میں اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا ہوگا کونسے ایسے اپلیکیشنز ہوں گی جن کو آپ کو اچھے سے سیکھنا ہوگا وہ بھی آپ کو ایک کافی کم فیس میں اگر یہ اپلیکیشنز یہ کورس آپ کو ملتا ہے تو کونسا کورس آپ کے لئے بیسٹ ہوگا جہاں دوستو تو وہاں پہ نام آتا ہے ایک ہی کورس کا جو کی ہے ایڈی ایف ای ایڈبانس ڈیپلومہ ان فائننشل اکاؤنٹنگ فرنڈز آپ کو بتانا چاہوں گا ایڈی ایف ای ایک بیسٹ کورس ہے جو کہ آپ کی کافی کم فیس میں یہ کورس آپ کو ایبلیبل ہوتا ہے اسی کے بڑے کورسز بھی ہیں جو کی پروفیشنل کورسز میں ہم خود اپنے انسیوٹ میں پروفیشنل اور یہ ایڈبانس ڈیپلومہ کورسز پروبائیڈ کرتے ہیں جو کی دونوں ہی ہمارے فائننشل بیکگراؤنڈ یا بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں اور وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ کم فیس میں اگر آپ کو کوئی کورس ملے جو کی آپ آگے اپنے آپ کو اس کورس کے بحاب پہ کومرس یا بینکنگ سیکٹر میں اکانٹنگ سیکٹر میں سیٹ کر سکے تو یہاں پہ آپ کے لئے بیسٹ کورس آپشن ہے ایڈی ایف ای ایڈبانس ڈیپلومہ ان فائننشل اکانٹنگ یایس پرینڈز آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں وائی فور کومرس اسٹوڈنڈ جیہاں دوستو یہ کورس جو ہے وہ صرف کومرس اسٹوڈنڈز کے لئے ہی کیوں بہتر ہے فرینڈز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کومرس بیکگرانڈ اس کورس کے اندر جو کمپیٹرس اپلیکیشنز ہیں وہ خاص طور سے کومرس بیکگرانڈ کے اسٹوڈنڈز کے لئے ہی اپلیکیبل ہے جیسے کی اکانٹنگ فیلڈ میں خاص طور سے اس میں جو ٹیلی ای ای آر پی نائن کی جو اپلیکیشن ہے وہ خاص طور سے کومرس بیکگرانڈ کے اسٹوڈنڈز کے لئے ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیسٹ یوز جو ہے وہ کومرس کے سٹوڈنٹسی اس کو کر پاتے ہیں اس لئے یہ ایڈی ایف ای کورس جو ہے وہ ایک بہتر کورس ہے خاص کومرس بیکگراؤنڈ کے سٹوڈنٹس کے لئے اگر وہ اپنا کریئر آگے اکانٹنگ میں یا بینکنگ میں یا فائننس میں بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کورس کو کرنے کے بعد ان کے پاس میں ایک اچھی اپورچنٹیز ہوتی ہے کیونکہ وہ کمپیٹر میں اپنی سکلز کو اس کورس کے بیہاب پہ بیلٹ کر چکے ہوتے ہیں تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جانیں گے why from .NET institute جی ہاں دوستو اگر آپ اس کورس کو کیوں .NET institute سے ہی آپ کریں فرنڈس .NET institute میں جو آپ کو training provide کی جاتی ہے کورسز کی وہ ایک طریقے سے complete corporate way میں جہاں پہ کی ایک official atmosphere میں کس type کا کام ہوتا ہے کس type کے assignments ہوتے ہیں کن applications کا کتنا بہتر یوج ہے وہ ایک complete professional study material کے ساتھ میں training .NET institute میں اس کی provide کی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں .NET institute کا جو management ہے وہ آپ کو اپنے students کو پوری طرح سے develop کرتا ہے جس سے کہ وہ آگے jobs کے لئے پوری طرح سے prepare ہو سکے جیسے کی student developments کے programs کے جریعے students کے اندر ہم job training skills کو develop کرتے ہیں communication skills کو develop کیا جاتا ہے hesitation removing skills کو develop کیا جاتا ہے team work ethics کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں motivation skills ان کے اندر دی جاتی ہے اور ان کے confidence label کو build کرنے کے لئے اس type کی training جو ہے وہ .NET institute میں regular basis میں provide کی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں courses کے یہ ایک ہٹ کر ہے .NET institute میں آپ اپنا technical course تو آپ کریں گے ہی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سارے courses جو ہیں وہ آپ کو extra .NET institute میں ملتے ہیں جو کی students کو .NET سے course complete کرنے کے بعد ایک اچھا capable اور confident بناتے ہیں course کو complete کرنے کے بعد تو اسی لئے ایک best option ہے کہ آپ اگر یہ course کریں تو اگر آپ ڈلی میں ہیں اور اگر آپ ڈلی سے باہر بھی ہیں تو آپ ڈلی میں آکے .NET institute سے اس course کو کر سکتے ہیں چونکہ ایک best options آپ کے لئے ہوگا چلے friends آگے بڑھتے ہیں اور اس course کے content کے بارے میں جانتے ہیں کہ course کا کون سا content آپ کو سیکھنا ہوگا اس course کے اندر کون کون سا content جو ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گا یا provide کیا جائے گا تو بڑھتے ہیں friends course content کے بارے میں friends .NET institute میں اس course کی ADFA چونکہ Advanced Diploma in Financial Accounting ہے اس کو 3 semester میں اسے provide کیا جاتا ہے جہاں پہ semester 1 میں جہاں پہ کی basic computers جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا fundamentals ساہا ساتھ میں keyboard fingering, windows operating system اور computer handling اور file management کے بارے میں اس میں complete training جو ہے وہ provide کی جاتی ہے کہ آپ کو اگر آپ course complete کرنے کے بعد اگر آپ jobs میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنی file handling کو کس طرح سے maintain کرنا ہے وہ سب ہی اس کی training میں آتا ہے ساہا ساتھ میں Microsoft Office جس میں کی Microsoft Word Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access ان سبھی applications کی internet کے ساتھ میں ان کو آپ کو training provide کی جاتی ہے اور جہاں پہ کے آگے online application میں جہاں پہ introduction of browsers, internet and email and digital awareness کے بارے میں بھی students کو کافی build یہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ کی second semester کی اگر ہم بات کریں تو second semester میں completely جو اس کا second semester ہے وہ پوری طرح سے commerce background کے students کے لئے suitable ہے جہاں پہ کی basic accounting میں آپ کو accounting principles accounting fundamentals, golden rules of accounting journal entries and ledgers کے بارے میں complete detail provide کی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں computerized accounting کے اوپر about tally arp 9, latest update installations of tally arp 9 ساتھ ساتھ میں company setup and features کے بارے میں بتایا جاتا ہے creating masters and groups ledgers کے بارے میں complete training provide ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں e filing کے اوپر جو کہ ہمارا internet کے اوپر ہمیں اپنا returns یا e filing کرنا ہے اس کا complete جو training ہے وہ provide ہوتی ہے جیسے کہ income tax returns کا TDS e filing کا ساتھ ساتھ میں GST returns کا اور ساتھ ساتھ میں جتنے بھی ہماری tax session سے related work out ہے ان سب ہی کی complete training یہاں پہ دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں e commerce بھی پورا complete اس میں cover up کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کی ہمارا online banking سے related بھی پوری information اس course کے اندر دی جاتی ہے وہی پہ semester third کی اگر ہم بات کریں friends کی جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈاٹ نیٹ میں کچھ something different جو ہے وہ students کو ملتا ہے جہاں پہ کی student development program اس کا ایک بہت ہی important part ہے جہاں پہ interview preparations job training skills soft skills کے ساتھ ساتھ میں personality development کے اوپر بھی پورا focus student کے اوپر کیا جاتا ہے تو یہ تھا friends اس کا complete course content جو کی a dfa course کے اندر آپ کو ملتا ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں duration کی تو friends یہ course ڈاٹ نیٹ انسیوٹس میں ہم 15 month میں provide کرتے ہیں جہاں پہ کہ اگر آپ اس course کو one hour per day کی روپ میں classes اس کی لیتے ہیں تو آپ کو 15 month اس کو دینا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس course کو جلدی سے قتم کرنا تو آپ اس کو two hours کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں جہاں پہ کہ within seven month کے اندر آپ اس course کو complete کر سکتے ہیں چلے friends آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں a dfa course لینے کے بعد آپ کے پاس میں career opportunities کیا کیا available ہوتی ہیں تو friends اگر ہم career options سے اگر ہم دیکھیں تو career opportunities میں آپ course کو complete کرنے کے بعد آپ بن سکتے ہیں ایک accounting executive کے روپ میں بھی آپ اپنے career کو start کر سکتے ہیں banking color کے لئے آپ jobs کے لئے try کر سکتے ہیں tele operator آپ easily بن سکتے ہیں computer accountant آپ بن سکتے ہیں data entry operator کے لئے بھی آپ try کر سکتے ہیں سانسات میں excel اور MIS executive بھی آپ اس کے ذریعے بن سکتے ہیں business associates آپ اس کے ذریعے بن سکتے ہیں اور tax consultant کے روپ میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں جہاں پہ کہ tax consultant ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے آپ خود کا بھی اپنا business start کر سکتے ہیں as a tax consultant کے روپ میں تو بہترین career opportunities ہیں friends idfa course کو complete کرنے کے بعد میں اگر آپ دیکھیں تو چلے friends جانتے ہیں اس کے job sector کے بارے میں کہ اگر آپ کو اس course کو complete کرتے ہیں تو آپ کو آگے کن companies میں جو ہے وہ jobs کے لئے apply کرنا چاہیے تو friends جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ career opportunities کے حساب سے اس course میں کافی career opportunities ہیں اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو job sectors بھی کافی available ہوتے ہیں آپ کے لئے تو آپ کسی بھی company میں اس course کو complete کرنے کے بعد jobs کے لئے try کر سکتے ہیں اور جس بھی opportunity یا جس بھی career opportunities میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ best ہیں آپ اس کے لئے اس course کو complete کرنے کے بعد آگے jobs کے لئے try کر سکتے ہیں آگے بڑھیں گے friends اور جانیں گے آخری اس course کے point کے بارے میں salary packages کے بارے میں کہ اگر آپ course کو complete کرنے کے بعد آپ اپنا salary سے کس طریقے سے ہوگا آپ کا تو اس کے بارے میں بھی جاننا کافی ضروری ہے ہوگا آپ کے لئے تو friends اگر آپ as a fresher ہیں اور آپ ابھی non graduate ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کی graduation جو ہے وہ چلی رہی ہے آپ second year final year کے student ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں آپ job بھی کریں تو آپ کا جو starting salary package یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ ہوگا ten thousand to twelve thousand سے آپ start کر سکتے ہیں اور اگر آپ graduate ہیں تو graduation complete ہونے کے بعد آپ یہاں پہ بارہ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار کے بیچ میں آپ اپنا career as a fresher کے روپ میں start کر سکتے ہیں just after completion of ADFA course کے بعد تو بہتر career opportunities ہیں friends اور جیسے جیسے آپ کو اس field میں experience ہوتا جائے گا آپ جتنے اس میں آگے بڑھیں گے آپ کی salary بھی اتنی تیجی سے اس میں grow کرتی چلی جائے گی تو یہ تھی دوستو آپ کے لئے complete details about ADFA course کی جو کی آپ کو complete details دی گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ course آپ کے لئے beneficial ہو سکتا ہے اور friends آپ کو پوری details سمجھ میں آگئے ہوگی یہ course آپ کے لئے کتنا زیادہ valuable ہے اگر آپ ایک comments کے student ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو like اور share ضرور کیجئے گا اور سانسانت میں اگر اس ویڈیو کی اور details اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری blogging website www.indianiteexperts.com پہ جا کے اس کا پورا blogs بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں کی complete details آپ کو ملے گی تو دوستو تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت